قومی اسمبلی کا اجلاس جاری اور ساری ہے جس میں نفیسہ شاہ اسحار خیال کر رہی ہے آئیے آپ کو براہ راستے چلتے ہیں لیکن آپ بھی آپ بھی کیونکہ آپ بھی خواتین ہیں آپ میری بات پلیز ضرور سنیں کل کیا ہوا کل اس وانہ کے علاقے میں پرائیم منسٹر عمران خان نے ایک نوجوان سیاستدان جو ان کی عمر کی آدھی عمر کے ہے جن کے خاندان کی اس ملک کے لیے بے تہاشا قربانیاں ہیں جو شہیدوں کے وارث ہے جو ایک آئیڈیالوجی کے وارث ہے جن کے پیچھے ہزاروں کارکن ہیں جس کے پیچھے ایک مومنٹ ہے ان کو آپ نے جو کہا میں دورا دیتی ہوں ان کو آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحبہ سپیکر صاحب یہ صاحبہ کہنا اچھی بات ہے ہم سب صاحبہ ہیں ادھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر صاحبان بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں ہمارے کلچر میں عورتوں کی مردوں کی ہر مقام کی عزت ہے والد کی عزت والدہ کی عزت بہن کی عزت بیوی کی عزت یہ عزت جو ہے ہمارے کور ویلیوز میں ہے اور میں پوچھتی ہوں جو قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ کی کور ویلیوز میں نہیں ہیں کہ آپ عورتوں کی عزت کریں اب بلاول بھٹو زرداری صاحبہ کہنا بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت ان کی ذات کے اوپر یا ان کی جماعت کی تظلیل یا انسلٹ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں اور میں اپنی بہنوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے دلوں سے پوچھیں اپنے ضمیر سے پوچھیں کل جو سوشل میڈیا میں ریاکشن ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا ہے وہ بھٹو کے کارکنوں کی طرف سے نہیں ہوا ہے وہ صحافیوں کی طرف سے ہوا ہے وہ سلجے ہوئے طبقے کی طرف سے ہوا ہے کہ یہ تظلیل جو ہے یہ مسوجنی جو ہے یہ ہیٹرڈ جو ہے یہ بلاول بھٹو زرداری کے یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوا ہے یہ مسوجنی سوچ کی اکاسی ہے اور یہ صاحبہ کا لفظ اٹاج کرنا یہ خواتین کی پاکستان کی خواتین جو نصف 50% آبادی ہیں اس ملک کی یہ ان کی تظلیل ہے یہ ان کی انسلٹ ہے اور ہم اس کی پرجوش مضامت بھی کرتے ہیں اور پرزور بھی جناب سپیکر یہ صرف خواتین کی تظلیل نہیں ہے یہ اس قوم کی کلچرل ویلیوز کی بھی تظلیل ہے میں اپنے بھائیوں کو کہوں گی یہ عورتوں کا ایشو نہ بنائیں اور جناب سپیکر سب سے زیادہ میں اس وقت اس لیے سیلیکٹڈ نہیں کہوں گی یہ میرے فرنس میرے بھائی چڑھتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس عوضے کی تظلیل ہے پرائیم منسٹر کے عوضے کی تظلیل ہے آپ کے پرائیم منسٹر آپ کے پرائیم منسٹر ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے کاش لیکن میرا دل کل کو میری دل سے ایک آواز آئی اگر پرائیم منسٹر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے تو میں مجبور ہوں گی یہ کہنے کے لیے کہ وہ بھی افسوسناک ہیں کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹنگ ہے یہ سلپ آف ٹنگ ہے نئے پاکستان کی آئیڈیالوجی نئے پاکستان کی جہد و جہد خود ایک سلپ آف ٹنگ ہے کیونکہ آج جو کچھ ملک کا حشر ہوا ہے تو یہ خود لگتا ہے کہ یہ خود ایک سلپ آف ٹنگ ہے اور یہ خود ان کی جو آدھی ٹیم گری ہے یہ خود ریلائز کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی سلپ آف ٹنگ ہے یہ کس کس سلپ آف ٹنگ ہے کہ آپ موڈی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جیت جائے انڈیا میں وہ بھی سلپ آف ٹنگ ہے بہرحال میں اس وقت پولیٹکس نہیں کروں گی میں پولیٹکس بالکل نہیں کروں گی بیکوز ای وانڈ سولیڈیریٹی فرم پی ٹی آئی فرینز اینڈ می ویمین آف ٹنگ ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہم نے بہت سلجھے وے طریقے سے دس پیشنٹ طریقے سے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب خود آ کر خود آ کر اس ہاؤز میں اپولیجائز کریں خواتین کیونکہ یہ ہاؤز جو ہے منتخب ادارہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر اپولیجائز کریں تو دس ہاؤز آپ کو پوائنٹ آ گیا اور اگر ہاؤز کو نہیں اپولیجائز کریں گے خواتین کو نہیں اپولیجائز کریں گے تو میں اور ہم ہمارے چیئرمن یہاں سے آواز گونجے گی گو امران گو یہاں سے بہار گونجے گی گو امران گو یہاں سے صبح میں جائے گی اور انشاءاللہ وانہ میں بھی یہی قبائلی لوگ یہ بھی کہیں گے ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 26 اپریل 2019 کو ساڑھے دس بجے تک ملتوی کی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ قومی اسیمبلی میں اس ٹائم نفیسہ شاہ اظہار خیال کر رہی تھی اپنے اظہار خیال کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر پرائم منسٹر خود آئیں امران خان خود آئیں اور یہاں پر آ کر وہ معافی مانگیں اپولوجائز کریں اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم گو امران گو کے نارے لگائیں گے اسی ایوان میں بھی اور اس ایوان کے باہر بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بلاول بھٹو کو کہا گیا صاحبہ تو یہ عورتوں کی تضلیل ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں پوری نیشن کا ہے اور نیشن کی عزت کی جہاں پر بات آئے تو ہمیں وہاں پر سٹیپ لینا چاہیے